اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں بیٹا آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جو گزشتہ ڈے کے اندر ہم نے اسائنمنٹ کے طور پہ ٹیسٹ کے طور پہ ایک پیپر سیٹ کیا تھا وہ آپ تمام بچوں نے سالپ کیا ہوگا بیٹا ایک بات یاد رکھیں جو بھی آپ لوگوں کو ٹیسٹ دیا جاتا ہے اسائنمنٹ دی جاتا ہے کائنڈلی کائنڈلی وہ لازمی طور پہ سالپ کیا کریں اس سے آپ تو سیکھنے کا موقع ملتا ہے آپ غلطیاں کرتے ہیں دوبارہ سیکھتے ہیں آپ کی پیپر پوائنٹ آب ڈیو سے یا ویسے بھی پروگرامنگ کی لائف میں آپ لوگوں نے بہت زیادہ سروائیو کرنے آگے چلے گئے تو اس میں گروت کے لیے اس میں سروائیو کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ یہ میرے ساتھ ساتھ جو آپ لوگ کو ایڈیشنل کوسٹنز جو اسائنمنٹ کے طور پہ یا پروگرامنگ کی ریئرسل کیلئے دیتا ہوں بیٹا یہ لازمی کیا کریں آج سے ہم چیپٹر نمبر الیون کا آغاز کریں گے جو کہ لانگ قیسٹن کے حوالے سے انتہائی امپورڈنٹ چیپٹر ہے ہر سال بورڈ کے اندر یہاں سے ایک لانگ قیسٹن بنتا ہے اور زیادہ تر پروگرام بن جاتا ہوگا تھیوری سے نہیں پروگرام کے حوالے سے یہ انتہائی امپورڈنٹ ڈیسیئن کنسٹرکٹس ڈیسیئن کنسٹرکٹس پہ مجتمع یہ چیپٹر بیٹا یاد رکھیں کہ جتنے بھی اس دنیا کے اندر پرابلمز کو سالو کی جاتے ہیں جتنے بھی اس دنیا کے اندر پرابلمز اگزیس کرتی ہیں جتنے بھی مسائل ہیں یہاں پہ ان کو جب ہم پروگرامنگ کی مدد سے پروگرامیٹیکلی سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان میں مرٹیپل لاجکس بننے ہیں ان لاجکس کو ڈیزائن کرنے کے لیے ڈیسیئن رائٹ ڈیسیئن رائٹ ٹائم پہ لاجک کو ڈیزائن کرنا کونسی انسٹرکشن کس جگہ پہ سوٹیبل ہے کیسے ہم اسے ایجسٹ کر کے اپنے ریکائیڈ ریزولٹس حاصل کر سکتے ہیں ایک کرٹیکل تھنکنگ کا ہونا یہاں پہ بہت زیادہ ضرور اگر آپ لوگ سوچ نہیں سکتے فیصلہ نہیں کر سکتے تو دین آپ کے پاس سال شدہ بھی پرابلم ہونا تو آپ کو صرف دے دی جائے ایز ایسائنمنٹ کے بیٹا یہ پرابلم ہے اور اس کے اندر اس کا سلوشن بھی رکھ دیا جائے تو آپ کو ساری زندگی پتہ نہیں سکتے اب آج اس لیکچر میں کچھ بیسک پوائنٹ کو ہم کلیر کرنے کی کوشش کریں گے ڈیسیئن کے حوالے سے ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں کی ڈیسیئن پاور بیٹا زیرو ہے بڑے سکسیسفل ہوں گے لائف کے اندر لیکن جب بات فیصلے کی آتی ہے جب بات ڈیسیئن کی آتی ہے وہ اپنی ہی گاڑی کا رنگ نہیں پسند کر باتے وہ مارکیٹ میں جوتا لینے جائیں گے تو وہ ساتھ والے سے پوچھتے پھریں گے دوستوں سے پوچھتے پھریں گے کہ بھائی میں ریڈ کلر کا شوز لوں میں براؤن کا لوں یا میں کون سے کلر کا وہ یعنی کہ اتنی ڈیسیئن پاور لو ہوتی ہے کہ وہ اپنا جوتا سیلیکٹ نہیں کر سکتے کپڑے پین کے بندہ مارکیٹ چلا جاتا ہے کسی بھی کام سے باہر نکلے دوستوں میں جائے گھر بیٹھے اگر ایک دن کے اندر اسے ایک سو بندہ ملے نا تو نینانوے بندے اسے کہہ دیں گے یار آپ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں کپڑے آپ کو بڑے جاش رہے ہیں اور ایک بندہ کہہ دے کہ یار یہ دیکھیں فلان جگہ سے آپ کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں یہ تو سلائی ٹھیک نہیں ہوئے یہاں سے تو آپ کو بڑے بڑے لگ رہے ہیں حضرت تو آپ نینانوے بندے کو بھول جاتے ہو اس ایک بندے کی سٹیٹمنٹ کو لے کے آگے آنے والے نینانوے دنوں میں آپ کی پریشانی نہیں ختم ہوتی تو بسیکل ہمارے اس بیلٹ کے لوگوں کی جو منٹیلٹی ہے جو دسیئن پاور ہے وہ انتہائی ناکس ہے تو اب پروگرامز کی طرف آئیں تو بچوں سیم ایز جب آپ کے پاس کوئی پرابلم آئے گی تو آپ جب اسے سالو کرنے بیٹھیں گے تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا مائنڈ اس وقت ورکنگ فارم میں ہونا چاہیے آپ اسے مسئیبت سمجھ کے اسے ورکلوڈ سمجھ کے اسے ایسے سمجھ لیں کہ پیپر کا حصہ سمجھ لینا یا پھر سمجھ لینا کہ اس کے بغیر میں نمبر نہیں ملیں گے اگر اس طرح سے سالو کرو گے تو کبھی بھی آپ پروگرامنگ کے دنیا میں گروت نہیں کر سکتے سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کا آزاد خیال ہونا آپ کا سوچنا کسی ایک ہی کوئیسن کے پیچھے مرٹیپل لاجکس کو جنریٹ کرنا مینڈ ڈسین لینا صحیح تو اسی چپٹر نمبر 11 اور ساتھ میں ایڈیشنل چپٹر نمبر 12 اور تھرڈ جو پورشن ہے ان لاجکس کو کریٹ کرنے کا چپٹر نمبر 30 چپٹر نمبر 8 9 اور 10 کے اندر ہم نے وہ بیسکس پڑھے وہ ایسے سمجھ لیں کہ ٹولز کو ہم نے پڑھ لیا جن کو یوز کر کے آگے ہم پروگرامز کر سکتے ہیں یعنی آپ کو سٹیٹمنٹ دے دی جائے گی پروگرامز کرنے کے لیے انسٹرکشنز رائٹ کرنے کے لیے تو آپ ازیلی ان ٹولز کو یوز کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی چیز بنا سکتے ہیں اب تقریباً بیسک سینٹیکس ہم نے پڑھ لیے سٹینڈڈ فنکشنز ہم نے پڑھے کس طرح سے کن کن انسٹرکشنز کا کہاں کہاں پر استعمال ہے رن ٹائم پر یوزر سے ویلیو کیسے لینے ہیں کوڈ ٹائم پر ویلیوز انیشیلائز کیسے ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے نا ان ڈیٹیل پڑھی تو وہ ٹائم آ گیا جہاں پہ آپ نے ریئر ٹائم میں ریئر پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے کوڈ کرنا ہوگا انسٹرکشنز کو رائٹ کرنا تو منٹلی طور پہ تیار رہیے گا ایکچلی کنٹرول سٹرکچر یا ڈیسیئن کنسٹرکٹ ایکچلی ہوتا گیا ہے سٹیٹمنٹ جو کہ یوز اور ہی ہوتی ہے آپ کے پروگرام کی ایکزیکیوشن کے فلو کو کنٹرول کرنے کے لیے کنٹرول سٹرکچر کہلاتی ہے سر کیا مطلب اب تک آپ نے جتنے پروگرامز کوڈ کی ہیں چپٹر نمبر ٹین تک جتنی اسائنمنٹس آپ نے سالو کی ہیں یا جتنے آپ نے ٹیس دیئے بچو اس میں آپ جو بھی کوڈ کرتے ہو اس اچھ ون بائی ون کر کے ایک سیکونس کے ساتھ انسٹرکشنز آپ کی ٹرانسلیٹ ہوتی تھی اور ایکزیکیوشن ہوتی تھی یعنی ون بائی ون جس طرح سے انسٹرکشنز کی آپ ترتیب لگاتے تھے ویسے ہی ایکزیکیوشن ہو جاتے تھے اب سے انورڈ آپ اپنے پروگرام کی ایکزیکیوشن کے فلو کو کنٹرول کرو گے ڈیفرنٹ ہرڈلز پروائیڈ کرو گے درمیان میں ڈیفرنٹ چیک پوائنٹس لگاؤ گے کہ اگر یہ کنڈیشن ہماری ٹھیک ہو تو دین یہ کام کر دینا اگر یہ کنڈیشن ٹھیک ہو تو دین یہ کر دینا اگر یہ کنڈیشن دونوں ہی غلط ہو جائیں تو دین آپ نے یہ کر دینا مین یہ کہ آپ کنڈیشنز کے بحاف پہ بسیئنز لے رہے ہوں گے پروگرام کی ایکزیکیوشن کے فلو کو کنٹرول کر رہے ہوں گے تو ایکچلی ایسٹیٹمنٹ used to control the flow of execution in a program is called کنٹرول سٹرکچر یاد رہے گا کنٹرول سٹرکچر in C are used to combine individual instructions into a single logical unit یعنی کہ یہاں پہ group of statements کو آپ logically انہیں different logic unit کے اندر divide کریں گے کیسے ہوگا one by one کر کے ہم detail میں پڑھیں گے آج کا ہمارا مقصد صرف basic تعرف ہے decision construct سے control structure سے تو بچھو control structures basically four categories کے اندر divide ہوگا سب سے پہلے sequence then selection repetition اور finally function یہ چار major types ہیں control structures کی ان چاروں کی مدد سے ہم اپنے program کے flow کو execution کے flow کو control کر رہے ہوں تو آئیے ایک ایک کر کے انہیں discuss کر لیتے ہیں سب سے پہلے بیٹا اگر sequence کی بات کریں تو اب تک جتنے آپ نے programs کیا وہ ایک sequential structure کہلاتے تھے کیا مطلب سر ہمارے پاس جتنی بھی statements تھی وہ statement by statement statement by statement execute ہوتی تھی یعنی جس ترتیب سے آپ نے اگر دس printf function use کیے تو پہلے پہلی line پھر دوسری پھر تیسری پھر so on to دسویں line تک آپ کی execution ہو رہی ہوتی تھی ایسے تھا نا اب ان sequential structure statements are executed in the same order in which they are specified in the program mean یہ کہ ہمارے sequence structure کے اگر بات کی جائے sequential structure کے اگر بات کی جائے تو یہاں پہ programs کا جو flow ہے execution کا flow ہے وہ statement by statement ہوگا جس طرح سے ہم program code کرتے ہیں same as اسی ترتیب کے ساتھ ہمارا program کیا ہوگا execute ہے control flows from one statement to another in a logical sequence کو follow کرتے ہوئے one by one کر statement by statement execution ہوگی اور exactly at a time ساری statement ہماری execute ہو جاتی ہیں کوئی درمیان میں idle نہیں ہوتی کوئی درمیان میں چیک point نہیں ہوتا کہیں پہ کوئی ڈسی ہی لینا نہیں ہوتا جتنی code ہم نے کر دیا وہ اس اس کیا کر دیتا ہے execute کر دیتا جو چیزیں print کر نہیں ہوتے ہیں وہ print کر دیتا ہے it means that no statement is skipped and no statement executed more than once کبھی آپ نے غور کیا ہو کہ کوئی statement اس نے miss کر دیو یعنی درمیان میں اس نے کہا کہ یہ والی instruction میں چھوڑ رہا ہوں بعد میں کریں گے یا کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک ہی instruction کو اس نے دس دفعہ دو دفعہ multiple times اس نے print کیا ہو کبھی ایسا ہوا تو بچو ایک اس طرح کا flow program جس کے اندر statement by statements execution ہو رہی ہوتی ہے اور کسی قسم کی کوئی instruction نہ تو skip ہوتی ہے نہ repeat ہو رہی ہوتی ہے جو sequential structure کہلاتی ہے اگر بات کریں selection کی جو کہ actual decision construct chapter number 11 کی جان تو بیٹا selection structure selects the statement or set of statements to execute on the basis of condition جب ہم program code کر رہے ہوں گے نا decision construct کے selection structure کے تو بچوں ہم different conditions apply کروائیں گے اور انہی conditions کی بحاف پہ ہم کیا کریں گے program کو control کریں ذرا رکھئے ایک example code کریں for example دو چار classes ایک ادارے کے اندر لگی ہوئی ہیں اور ایک teacher اپنی class کے student کو کہتا ہے کہ بیٹا جاؤ فلان ساتھ والی class جو کہ کسی بھی department کی سر بول دیتے ہیں اس کے فلان selection کے اندر فلان لڑکے کو بلا کے لاؤ تو then سر نے کیا کیا ہے سر نے بیٹا selection کی ہے کہ فلان department سب سے پہلے اپنی class کے student کی کہ بھائی آپ آئیں mean کوئی بھی student ہو سکتا then آپ فلان class کے اندر جائیں یعنی class کے اوپر selection لگ condition لگ دی اور class کے فلان section کے اندر جائیں section کے اوپر selection لگ دی condition apply ہوگی پھر اس section کے اندر فلان student کو بلا کے لاؤ پھر اس student کے اوپر ہم نے کیا کر دیا condition لگ دی اب کیا وہ کسی دوسری class میں جائے گا بچہ بلانے نہیں جائے گا کیا وہ کسی اور section میں جائے گا تو نہیں جائے گا کیا وہ کسی دوسرے student کو بلا کے لا سکتا ہے تو نہیں لا سکتا کیوں کیونکہ ہم نے ایک condition لگا دی ہے ایک select کر دیا ہے part کو تو اسی طرح سے ہمارے programs کے اندر بھی جب ہم ایک خاص portion کو on the behalf of condition execute کروانا چاہتے ہیں تو بیٹا اس طرح کے scenario کو selection کہیں گے یا decision construct or decision control structure کہتے okay in this structure statement or set of statements is executed when a particular condition is true and ignored when the condition is false اب یہ conditions کا true ہونا یہ conditions کا false ہونا یہ کیا scenario ہے یہ structure list کرتے ہیں تو میں سمجھا رہے ہوں اور different type of selection structures use ہو رہی ہوتی ہیں decision کے لیے selection کے لیے جس کے اندر if condition پڑھیں گے if else پڑھیں گے and finally switch condition پڑھیں یعنی یہ تین different methods ہیں جن کو follow کر کے آپ کیا کر سکتے ہیں کسی بھی statement کو یا set of statements کو execute کرنے کے لیے condition apply کروا سکتے ہیں انہیں execute کروا سکتے ہیں ہم ذرا diagram کو دیکھیں تو بچو ہمارے program کے اندر flow کچھ اس طرح سے ہوگا کہ program statement by statement ایسے sequence تھا نا ویسے ہی flow چلتا آئے گا درمیان میں ہم کہیں پہ condition apply کر دیں گے کیسے سر آپ لوگوں کا result آتا ہے board کا exam دے رکھ آپ نے class 8 کے اندر 9 10 10 کے اندر 1 year کے اندر آپ لوگوں کا result آتا ہے تو کبھی دیکھا ہو کہ سب student کا A plus grade ہو کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ ایک student کا ہر subject کے اندر A B بھی آ رہا رہا سات میں C بھی آ رہا رہا اور وہ student fail بھی ہو کبھی ایسا ہوا نہیں نہ ہوتا یعنی یا تو اس کا grade A ہوگا یا B ہوگا یا C ہوگا یا D ہوگا یا finally وہ fail ہوگا ایسا ہوتا ہے نا وہ جو آپ grade assign کیا جاتا ہے بیٹا وہ on the behalf of condition کیا جاتا ہے یہ سارا کام ہم کریں گے پریکٹیکلی پروگرامز کو فالو کرتے ہوئے پروگرامیٹیکلی کریں گے انشاءاللہ تو جب آپ نے conditions apply کر دی اس condition کے true ہونے پہ کون سا part execute ہونے اور false ہونے پہ کون سا part execute کرنا ہے یہ decide آپ programs کی مدد سے decision کی مدد سے condition کی مدد سے ہم کریں گے اوکی تو یہ جیسے ہی آگے چل کے ہم پورا chapter ہمارا selection پہ یہ تو ایک ایک کر کے if کو if else کو اور finally جب switch کو detail میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ اور زیادہ لے اب بچو بات کریں repetition کی تو repetition پڑھنے سے پہلے ایک چیز سن لیں یا ذرا ایک بات ذہن میں رکھ لیں ایک ہی statement کو یا multiple statements کو جسے set of statements کا نام دیتے ہیں ایک سے زائد time repeat کروانا mean یہ کہ آپ کے ذمہ اگر کوئی assignment لگا دی جائے کہ یہ question ہے اسے دس دفعہ لکھ کے لانا اب یہ کیا رہا repetition ریپیٹ ہو رہا ہے ایک ہی task یا پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ دس question ہیں انہیں دو دفعہ کر کے لانا اب یہ دس different problems تھے ان کو دو دفعہ repeat کرنا تو جب آپ کسی ایک statement کو یا set of statement کو repeat کروائیں گے depend کرتا ہے کہ کتنی دفعہ یعنی یہ time آپ خود decide کریں گے conditions کے use کرتے selection کی مدد سے تو جب وہ بار بار repeat ہوگا تو اس iteration structure کو repetition یا loop کہتے ہیں جب ایک statement کو ہم repeat کرواتے ہیں بار بار execute کرواتے ہیں تو یہ iteration structure یا loop یا repetition کا نام دیا جائے اب اس کے لیے multiple loops کا سارہ لیتے ہیں جس میں سب سے زیادہ far loop while loop and do while loop کا استعمال چیپٹر number 12 complete repetition پہ موجود جیسے ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل میں سمجھ جیسے کہ کوئی ایک condition ہم نے لگائی اور اگر وہ true ہو جاتی ہے تو statement start میں چلا جائے گا control program کا control flow کہاں چلا جائے دوبارہ condition سے پہلے اور جب تک condition true ہوگی تب تک یہ instructions repeat ہوتی رہیں گی دوبارہ execute ہوتی رہیں گی اور جیسے condition فالس ہوگی تو program terminate ہو جائے گا یا پھر کوئی اور portion آپ execute کروانا ہوگا تو execute ہو پریشان نہیں ہونا جب programs کریں گے تو آپ کو بہت زبردست کر کے سمجھ جائے اب اگر function call کی بات کریں تو بچو ہمارے پاس statement یا set of statement execute ہو رہی ہوتی ہیں تو then اگر آپ programs کے flow کو control کو کسی دوسرے code کی طرف کسی دوسرے segment کی طرف switch کرواتے ہیں تو then اس type of scenario کو اس concept کو ہم function call کا نام دیتے سادہ لفظوں میں سمجھیں teacher class پڑھا رہا ہے کوئی بھی subject کوئی بھی teacher class پڑھا رہا ہے اور درمیان میں 10 منٹ کی class 15 منٹ کی class کے بعد کسی ایک student کی طرف متوجہ ہوکے کہتا بیٹا آپ جائیں پانی کا ایک glass لے گیا اب ہوا کیا ہے program ایک flow کے ساتھ execute کر رہا تھا صحیح class deliver ہو رہی تھی اور درمیان میں ایک اور function call ہو گیا یعنی ایک اور task perform کروانے کے لئے درمیان میں programs کی چند instructions کو flow ایسا ہوتا ہے نا function call is a type of statement that moves the control to another block of code جیسا بتایا کہ آپ کوئی set of statements کو individually execute کروانا چاہتے ہیں یا پھر program تو execute ہو رہا تھا آپ کہتے ہیں بھئی رکھیں پہلے یہ کام کرلیں بعد میں پھر یہاں سے آگے continue کر لیں تو وہ جو specific condition کی بہاب پہ آپ control کہیں اور travel کرواتے ہیں یہ function call کہنا ہے the control returns back after execution all statements in the block تو جو آپ نے block execute کروانے کے لیے جس طرف control بھیجا تھا اس کے execution کے بعد control دوبارہ return کر دیا جاتا ہے وہیں پہ جہاں سے آپ نے programs کو روک رہا تھا ریمیننگ statements are executed immediately after the function call when the control is returned chapter number 13 complete function کے اوپر ہے بیٹا تو detail میں ہم functions کو پڑھیں گے جس کے اندر function ہوتا کیا ہے کس طرح کے functions ہوتے ہیں کیسے ہم block of code کو establish کرواتے ہیں الیدہ ایک segment کو کس طرح execute کروانا ہے بار بار کیسے کروانا ہے function کا مقصد کیا ہوتا ہے function کی ضرورت کیوں پڑی function actually اگر use کریں تو کیا فائدہ ہوگا نہ کریں تو کیا کوئی اس کا کوئی نقصان ہوگا یا function کو use کرتے ہوئے ہمارے programs کو solve کرنے کے لئے کیا کوئی ease provide کرتا function function کو use کرتے ہوئے ہماری problems کو solve کرنے میں کوئی facility ملتی ہے یا پھر actually کیا ہوتا ہے function تو آج کی چھوٹے سے lecture جس کے اندر ہم نے basic طارف پڑھا decision construct کا جس کے اندر بچھو چار major selection repetition function car اس سے relevant اگر کوئی question ہو تو لازمی بوش ہی گا thank you